دوستو آج کی کہانی ہے لالچی سیر کی کہانی گرمی کے دن گرمی کے ایک دن میں جنگل کے ایک سیر کو بہت جوروں سے بھوک لگی اس لیے وہ ادھر ادھر کھانے کی تلاس کر رہے لگا کچھ دیر کھوجنے کے بعد اسے ایک خرگوش ملا لیکن اسے کھانے کے بدلے میں اسے اس نے چھوڑ دیا کیونکہ اسے تو بہت ہی چھوٹا لگا پھر کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے راستے میں ایک ہیرن ملا اس نے اس کا پیچھا کیا لیکن چونکہ وہ بہت سے کھانے کی تلاس کر رہا تھا ایسے میں وہ تھک گیا تھا جس کے قرآن وہ ہیرن کو پکڑ نہیں پایا پھر کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے راستے میں ایک ہیرن ملا اس نے اس کا پیچھا کیا لیکن چونکہ وہ بہت ہی کھانے کی تلاس کر رہا تھا ایسے میں وہ تھک گیا تھا جس کے قرار وہ ہیرن کو پکڑ نہیں پایا اب جب اسے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا تب وہ واپس اس خرگوش کو کھانے کے ویسے میں سوچا وہی جب وہ واپس اسی استان میں آیا تھا اسے وہاں پر کوئی بھی خرگوش نہیں ملا کیونکہ وہ وہاں سے جا چکا تھا اب سیر کافی دکھی ہوا اور بہت دنوں تک اسے بھوکا ہی رہنا پڑا اس خہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اتیادک لوب کرنا کبھی بھی فلدائک نہیں ہوتا ہے Always be happy دوستو ہمیشہ خوش رہو Good Message Tuber چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں دوستو اور ہمیشہ خوش رہو Thanks for full watching Have a nice day Adderate Good Message Tuber چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں سبکرائب کریں